موسیقی شیرگرڈ میں نہر ٹوپنے سے پانی گاؤں میں داخل ہو گیا اور کئی اکڑ فصلیں زیر آب آگئی علاقہ مقینوں کے مطابق اگر شگاف کو جلدی پرنا کیا گیا تو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے پاکستان فیڈریشن آف میڈیا کونسل جسٹارٹ کے زیر احتمام نومنتخب احتداران تحصیل سیالکورٹ کی بارڈی کا مشاورتی جلاس اگوکی مارڈل چاؤن نے منعقد تحصیل صدر اور نائب صدر نومنتخب احتداران میں کارڈ تقصیل کیے سیالکورٹ کے تانہ کوٹلی لوہارہ کے موزہ شادیوال چوک میں نامالوم ملزمان کی فارنگ اکبر بلہ نامی شہری موقع پر ہی جاں بحق ملزمان فرار رنالہ خوردور کردو نواح میں موسم سرما کی پہلی بارش بارش سے کسانوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئے مری کے قریب کوسٹر حادثے کا شکار حادثے کے نتیجے میں آٹھ افراد جام بھاک ہو گئے زخمیوں کو تحصیل ہیڈکورٹر سبتال منتقل کر دیا گیا لاہور کے علاقے شاد باغ سے غوا ہونے والی میٹرک کی طالبہ کا بیان مرکزی ملزم عابد نے اسے پاک پتن لے جا کر زوردستی نکاح کی کوشش کی تربیلہ ڈیم میں پانی ڈیٹ لیول پر پہنچ گیا ڈیم میں قابل استعمال پانی کا زخیرہ ختم ہو گیا اسلامباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر دوبارہ آگ بڑک پٹھی کابو بانے کے لیے سی ڈی اور وائل لائف منیجمنٹ کے عملے کی کوششیں جاری فیصل آباد نے محکمہ صحت کی امارت میں دو خواتین کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی پولیس کے مطابق خواتین سے مبینہ زیادتی کے واقعے کا مقدمہ چھے افراد کے خلاف درج کر لیا گیا زلہ خیبروادی تیرہ کے پہاڑوں میں قدرتی جنگلات میں آگ بڑک اٹھی قیلومیٹر پر محیط جنگلات لپیٹ میں آگئے اسلام علیکم نیوز آئے کے ساتھ میں ہوں راجہ ندین ہرلائنز آپ نے جانی تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت تری شہر ہی نہیں بلکہ اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت شہر میں بھی ہوتا ہے گاجی بھی پاکستان کا قدیمی شہر تھا اور یہ انیس سو اٹھاون تک پاکستان کا دارالحکومت رہا پھر اس شہر کی دیزی سے بڑھتی عبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا صدر عجیب نے انیس سو اٹھاون میں دارالپنڈی کے قریب ایک جگہ کا انفخاب کیا اور شہر کی تعمیر کا اپ جاری کیا اسی طور پر پہلے اس سے موجود کٹوہاری شہر راولپنڈی کو دارالحکومت کا درجہ دیا گیا لہٰذا انیس سو ساٹھ میں باقائدہ طور پر اسلام آباد نے ترکیاتی منصوبوں کو عملی شکل دی گئی انیس سو چون سٹھ میں اسلام آباد کو پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا اس شہر کی طرز تعمیر زیادہ تر طریقہ یونانی پر مبنی ہے اس کی تعمیر میں یونان کے معروف منصوبہ دان ایڈوکسی آرز نے اہم کردہ ادا کیا اس کے تاریخی اور قابل دیر مبامات میں فیصل رسجل شکر پڑیاں دامنے کو اور چھتر باغ بھی شامل اس کے علاوہ اور انزل کے دور حکومت کی حسین چاہد حضرت امام بری کا مزارمی نے حضرت مہر علی شاہ کا مزار جو کہ گوررا شیب میں واقع ہے اسلام آباد کی تاریخ میں اہم مقام کا درجہ رکھتا ہے اسلام آباد کی تحضیب و ثقافت وادیہ انڈس کی ثقافت اور پیٹوہاری سماج کا حسین انتظار ہے یہ آریا خاندان کا وست ایشیا میں پہلا مسکن تصور کیا چاہتا تھا پھر ان کی یہ تحضیب و ثقافت اٹھارویں صدی میں مزید ترقی کرتی چلی گئی بہت سارے عظیب جنگی خاندان جن میں سکندر آزم، جنگیز خان، تیمور، احمد شاہ درانی، آدیگر، لشکر کرشو نے اسلام آباد کو کوریڈور یعنی بزرگاہ کے طور پر استعمال کیا جنگی اسلام آباد قدیم سیدکوہی کی بنیاد ثابت ہوتا ہے جہاں انگریزوں نے اٹھارہ سو انچاس میں سکھوں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا اس طرح یہاں برسغیر کے تقریباً تمام علاقوں کی تحضیب کی جلت نظر آتی جیسے اب پاکستان کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ایک قومی اور عالمی مارکی کے ساتھ ہر طرح کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے وقت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی تعمیرات میں جدت آتی گئی اور اس خوبصورت شہر کو کین تاریخی اور سرخاری مارکو سے نواز دیا گیا اس شہر کے مشرقے جانب مرے کی دلکش پہاڑیاں دنیا بر کے سیاہوں کے لیے تفریح کا سمہ پیش کرتی ہیں اسی وجہ سے اسلام آباد کو بہت مقبولیت حاصل ہو چکی ہے یہاں پر سرکاری ہمارکو میں پاکستان ہاؤس، پریزیڈن ہاؤس، نیشنل سنڈی، نیشنل انیویسٹری، سپریم کورپ اور دیگر کئی ہمارکویں شامل ہیں اس شہر کے نزدیک معروف قدیمی اور تاریخی شہر ٹیکسلا بھی واقع ہے جو کہ جدید ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل سیڈی شمار کیا جاتا ہے اسلام آباد شہر کا رقبہ 120 مربع کلومیٹر اور دیہاتی رقبہ 466 مربع کلومیٹر ہیں موسیقی موسیقی پاکستان مونمنٹ یادگار پاکستان شکر پریان کی پہاڑوں میں اسلام آباد میں واقع ہیں اس کی تعمیر کا آغاز 25 میں 2004 میں شروع ہوا اور 2006 میں مکمل کر لیا گیا پھر اس کی اناغوریشن 23 مارچ 2007 میں کی گئی جو اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے کی جیسے جیسے آپ اپنی قدم یادگار پاکستان کی طرف بڑھاتے ہیں تو آپ کو اپنے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگوں کے ہاتھوں کے نشان نظر آتے ہیں یہ ان لوگوں کے ہاتھوں کے نشان ہیں جنہوں نے اس یادگار پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیا اگر کوئی بھی شخص یادگار پاکستان پہلی دفعہ آتا ہے تو اس کی دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ یادگار پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا کیا یہ صرف سہر تفریح کے لیے جگہ ہے یادگار پاکستان کا جو ڈیزائن ہے وہ کھلتے ہوئے پھول کی پتیوں کی طرح ہے اور کل پتیاں ساتھ ہیں جن میں سے چار بڑی اور تین چھوٹی ہیں چار بڑی پتیاں پنجاب، سن، بلوچستان اور خیبر پختوں فواد کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں اور جو تین چھوٹی پتیاں ہیں وہ اقلیتوں کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں جو کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور فاتا ہیں وہاں ایک چمکتا ہوا کالا پتھر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جہاں گولڈن سٹارز بنے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنے مرک پاکستان کے لئے یادگار پاکستان ایک نشانی ہے پاکستان کے لوگوں کی یونٹی کا اور یہ یادگار پاکستان ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا آج قربان کر دیا اپنے اچھے کل کے لئے یادگار پاکستان کی پچھلی طرف محراب بنائے گئے ہیں جہاں سے آپ پورے اسلام آباد کا نظارہ کر سکتے ہیں دوسری طرف آپ کو چار ستون نظر آئیں گے جس کے اوپر پاکستان کا قومی موٹو درج ہے ایمان، اتحاد اور نظم الزب یادگار پاکستان کے بالکل سامنے یادگار پاکستان کا میوزیم ہے یادگار پاکستان میوزیم 2010 میں قائم کیا گیا یہ میوزیم اس لئے بنایا گیا تاکہ خراج تحسین پیش کیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا یہاں تک کہ اپنے جانے بھی تاکہ پاکستان کو بنایا جائیں اس میوزیم میں آپ کو بہت سائے ویکس کے نجسمیں بھی نظر آئیں گے جو کہ قدیم تہذیب پاکستان کی ازادی کی جدو جہد پاکستان کی پیدائش اور پاکستان کی اہم کامیابیوں کی تزدیق کرتا ہے میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس مرک کی بقا کی خاطر میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام لوگوں کو جو دن رات محنت کرتی ہیں اپنے مرک کے خاطر میں سلام کرتی ہوں میں سلام کرتی ہوں سلام پیش کرتی ہوں سلام پاکستان ، لازمپرین سلام پاکستان ت 뽑father Therefor this is an 800 mil stro proclaim that goes off world that goes all the way to china it is one of the has LAAA the highest paid roads on earth compared Pakistan and China it is a major trade route helping اور مجھے مطانی رہا تیرانی گناہ کیا از کارکرم ناکرم 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 ہی ای نجز وقت جای علیہ چیز ملوڈ، کسی بزنگاوتا ہے اور این haveز سیاری ہی کامیتانا ہے وہ چیز میں سے پاکستانی شعورت کو ہے یہ فیشتی خیش کردار ہے تیرن ، چیزی دیکھنی آئی آنچنگ ن waiشتی خیش کردار ہے جو سوگای حبیر مطبین کھر کا کسی کردار بیشتی ہیں مجھے پیوشنی کمیر شویلی T leaf میں کینی اور نیرانی پاکستانی آیاں اچھٹا فرموتی ایرانی اگرانی بازلگی گرگ گروہ دیگر بزرمان کونکشن ہے جسی کونکشن ہے چین کونکشن ہے ایرانی بیدار بیدارتنی کونکشن کونکشن تشاندی کونکشن نیجا تشاندی بیدارتنی پاکستانی دینکشن کونکشن ملکشن موسیقی 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 کیونکہ مطابق مری کے قریب گلیات روڈ خیرہ گلی کے مقام پر پروین اور مقام پر وین اور کوسٹر کو حدثہ پیش آیا اس کے نتیجے میں کوسٹر گہری کھائی میں جا گری ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ ٹریفک حادثے کی اطلاع ولنے پر رشک حلقاروں نے جائے حادثہ پر اندادی سرگرمیاں شروع کر دی اور اب تک آٹھ افراد کے جان بھاک ہونے کی تصدیف کی جا چکی ہے جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کورٹر سبتال منتقل کر دیا گیا ہے جن نے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے لاہور کے علاقے شادبال سے اغواہ ہونے والی میٹرک کی طالبہ نے بتایا ہے کہ جب نکاح سے انکار کیا تو مجھ پر تشدد کیا گیا ملزم آبید یا اس کے کسی ساتھی نے زیادتی نہیں کی لڑکی نے بتایا کہ اغواہ کے بعد ملزمان مجھے قصور لے گئے ملزم فون پر کسی وقیل سے بار بار بات کرتا رہا اور ملزم پولیس کے آنے سے پہلے مجھے پاک پتن لے گیا ملزمان نے قصور سے نکلتے وقت اپنا فون بند کر دیا طالبہ نے بتایا کہ ملزمان نے مجھے عارف والا کے ایک بس اڈے پر چھوڑ دیا جہاں پولیس پہنچی پولیس کا کہنا ہے کہ طالبہ کا آج منیجسٹریٹ کے رو برو ایک سو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ کروایا جائے گا یاد رہے کہ لاہور کے علاقے شاد باغ سے میٹرک کی طلبہ کو ہفتے پہ رو چار مسلح ملزمان نے دن دہاڑے اغواہ کر لیا تھا جس کی سی سی ٹی وی فورٹیجز بھی سامنے آئی ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بٹی نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاگ کو بچی کو وازیاب کروانے کا حکم دیا تھا جس پر بچی کو گزشتہ روز ہی وازیاب کروا لیا گیا تھا تربیلہ ڈیم میں پانی ڈیڈ لیول تک پہنچ گیا ڈیم میں قابل استعمال پانی کا زخیرہ ہتم ہو گیا ہے اور ارسال حکام کے مطابق تربیلہ ڈیم میں مجبوعی طور پر ایک ہزار پانچ سو پچاس فٹ تک پانی زخیرہ کیا جا سکتا ہے اور ڈیم کا ڈیڈ لیول ایک ہزار تین سو اٹھانویں فٹ ہے لیکن جب پانی اس لیول پر پہنچ جائے تو اس پانی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس لیول سے نیچے موجود پانی ڈیم کی صحت کے لیے ضروری ہے حکام کے مطابق اس وقت پانی ڈیموں میں قابل استعمال زخیرہ دو لاکھ اکیس ہزار اکڑ فٹ ہے جس میں سے منگلہ ڈیم میں پانی کا قابل استعمال زخیرہ ایک لاکھ اکیاسی ہزار اکڑ فٹ اور چشمہ پر پانی قابل استعمال زخیرہ چالیس ہزار اکڑ فٹ ہے ذرائع کے مطابق اس وقت ڈیموں میں پانی کی آمد ایک لاکھ چھپن ہزار کیوسک ہے اسلامباد مارگلہ کی پہاڑیوں پر پھر سے آگ بڑک پٹھی تفصیلات کے مطابق اسلامباد میں مارگلہ پہاڑیوں پر گولڑا رینج میں آگ لگی ہے جس نے کافی حصے کو لپیٹ ملے لیا ہے سی ڈی اے ترجمان کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی تاہاں آگ پر ایک جانب سے قابو پا لیا گیا ہے اور دوسری جانب بھی آگ بجانے کی کوششیں جاری ہیں وائل لائف منیجمنٹ کے مطابق آگ اسلامباد اور خیبر پتوخہ کی مارگلہ ہلز کی پٹھی پر لگی ہے جس پر قابو پانے کے لیے چالیس پائر فائٹرز مصروف ہیں فیصل آباد میں محکمہ صحت کی امارت میں دو خواتین کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے پولیس کے مطابق خواتین سے مبینہ زیادتی کے واقعہ کا مقدمہ چھے افراد کے خلاف ترش کر لیا گیا ہے تاہم اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی پولیس کے مطابق ملزم نے ساتھی سمیت خاتون اور اس کی دوست سے مبینہ زیادتی کی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں محکمہ صحت کے مطابق مقدمے میں نامزد محکمہ صحت کی امارت کے چوکیدار کو معطل کر دیا گیا ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق وادی تیرہ کے علاقے میں پہاڑوں میں قدرتی جنگلات میں گزشتہ روز اچانک آگ لگ گئی جس سے تیزی سے پھیلتے ہوئے چار کلو میٹر پر مخیط قدرتی جنگلات کو لپیٹ میں لے لیا ہے ذرائع کے مطابق آگ بجانے میں فرنٹیئر کور ریسکیو اور محکمہ جنگلات کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں تاہم آگ پر فوری کابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے اور آگ مزید پھیل رہی ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق کا سیکیورٹی فورسز نے بازگڑا کے مضافاتی آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیوز آر اللہ حافظ موسیقی